بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ کلاس بائلہ جی حیاتیات میں چپٹر نمبر ایٹ کے ساتھ یہ دوسری ویڈیو ہے لاسٹ کلاس میں ہم نے نیوٹریشن یعنی تغزیہ کے بارے میں انٹرڈکشن لیا تھا اس کی اہمیت کے بارے میں دیکھا تھا اس کی قسموں کے بارے میں دیکھا تھا آج کی کلاس میں ہم پودر میں نمکیاتی تغزیہ یعنی منرل نیوٹریشن ان پلانٹس کو دیکھیں گے منرل نیوٹریشن ان پلانٹس سے کیا مراد ہے منرلز یعنی نمکیات جو ہیں وہ پودر جو ہیں وہ ابزوب کرتے ہیں مٹی سے سوائل سے اور وہ جو ہے ابزوب کرنے کے بعد اس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں اپنے پوری جسم کے اندر ان کو استعمال کرتے ہیں مختلف پارٹس وغیرہ بنانے کے لئے مزید دوسرے جو ہے کمپلیمنٹس وغیرہ بنانے کے لئے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ جو نمکیاتی تغزیہ ہے یا منرل نیوٹریشن ہے وہ پودوں کے اندر ہوتی ہے جانوروں کے اندر نہیں ہوتی جانور جو ہیں اپنے منرلز وغیرہ جو ہیں وہ کہنا چاہیے دوسرے طریقے سے حاصل کرتا ہے منرل نیوٹریشن جو ہے وہ منرلز سوائل سے ابزوب کر کے جو ہے حاصل ہوتی جو کہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو پودوں کو اپنی بڑوتوی نشونمہ کے لئے نمکیات کا انجزاب یعنی نمکیات کو یا منرلز کو ابزوب کرنا تقسیم اور اس کا استعمال نمکیاتی تغزیہ کہلاتا ہے یہ اس کی تعریف ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈیفینیشن ہو جائے گی نمکیاتی تغزیہ کے لئے حاصل کرتا ہے لازمی انعاصل سے خوراک کے تیاری کے لئے پودوں کے پاس انتہائی موسط طریقے کار پائے جاتا ہے یہ وہی موسط طریقے کار ہے جس کے ذریعے وہ جو ہے اپنے نمکیات کو جو ہے اس زمین سے یا مٹی سے جو ہے کھینچ کر اپنے جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں ان کو مختلف طریقے کے لئے مختلف چیزوں کے لئے ان کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پودوں کو اس مقصد کی خاطر مغزی کبیر اور مغزی صغیر دونوں کی مسلسل فراہمی درکار ہوتی ہے یہاں جو ہے یہ منرل نیوٹریشنز کی دو جو ہے وہ ٹائپس بتائی گئی ہیں ایک ہے مایکرو نیوٹرینٹس جس کا مغزی کسی صغیر کہتے ہیں اور دوسرا ہے مایکرو نیوٹرینٹس جس کا مغزی کبیر کہتے ہیں بنیادی طور پر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مایکرو نیوٹرینٹس ہے مغزی صغیر وہ غزائی اجزاء ہوتے ہیں جن کی ضرورت پودے کو بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی نائنٹی پرسن یا نائنٹی فائی پرسنٹ چیزوں کے اندر اس ٹائپس کی ضرورت ہوتی ہے یہ مایکرو نیوٹرینٹس کہلاتا ہے مغزی صغیر کہلاتے ہیں اور مایکرو نیوٹرینٹس وہ کمپوننٹس ہیں جن کی ضرورت پودے کو بہت کم چیزوں میں ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی بیسک جو ہے وہ مایکرو نیوٹرینٹس کے اندر جہاں وہ چیز آتی ہیں پھر ان دو اقسام کے غزائی اجزاء سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ یہ ایک قسم کے غزائی اجزاء دوسرے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یہ مطلب نہیں ہے بس صرف یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہیں یعنی مایکرو نیوٹرینٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور مایکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ نسبتاں کم استعمال ہوتے ہیں اس سے صرف مراد یہ ہے کہ زمین میں موزی کبیر نظبتا زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے پودے یوں تو زمین سے تمام غزائی اجزاء حاصل کر لیتے ہیں مگر چند اجزاء زائی تعلیف کے ذریعے خود بھی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں دو چیزیں ہیں پودے کچھ غزائی اجزاء جن میں منرلز وغیرہ ہیں وہ زمین سے حاصل کرتے ہیں جبکہ کچھ اجزاء جس میں آکسیجن کارون وغیرہ ہیں اس کو زائی تعلیف کے ذریعے حاصل کرتے ہیں یہاں ایک چارڈ بھی بنا دیا گیا ہے اس میں لازمی نبتاتی غزائی اجزاء کی تقسیم کی گئی ہے پہلے بنیادی طور پر دو تقسیم کی گئی ایک بنیادی اناثر ایک نمکیاتی اناثر بنیادی اناثر وہ ہیں جو پودہ اوپر سے زائی تعلیف وغیرہ سے حاصل کر لیتا ہے اور نمکیات سے الگ بھی ہیں وہ جن میں پانی آجاتا ہے پانی سے مراد یہ ہے کہ آکسیجن اور ہیڈروجن آجاتا ہے اور کارون وغیرہ آجاتا ہے جس کو یہ ہوا سے حاصل کرتا ہے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت بنیادی اناثر ہیں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پھر اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے اچھا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اکثر جو ہیں ان کا کہنا چاہیے کہ یہ تمام چیزوں میں جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں یہ تین چیزیں کارون ہیڈروجن آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ٹھیک ہے نامیاتی اجزائیں تو یہ ضرور بضرور موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرے ساری جو ہے نمکیاتی آناثر کی بات کی ہے ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کی دو قسمیں لکھیں مغزی کبیر مغزی کبیر ٹھیک ہے مغزی کبیر جو ہے وہ پھر اس کی دو قسمیں کی ہیں مغزی کبیر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے مغزی صغیر کی نسبتا تو مغزی کبیر میکرو نیوٹرنٹس ہیں جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے اور مغزی صغیر جو ہے وہ مائکرو نیوٹرنٹس ہیں ٹھیک ہے اچھا مغزی صغیر کی پھر یہاں جو ہے مزید دو قسمیں کی ہیں جنہیں سانوی مغزی بنیادی مغزی دو قسمیں مزید ہیں بنیادی مغزی جو ہے وہ سانوی مغزی کی مقابلے میں زیادہ یعنی یوز ہوتا ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتے تو دونوں زیادہ ہیں لیکن یہ کہ بنیادی مغزی جو ہے یہ اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن میں نیٹروجن آ جاتے ہیں فاسفورس آ جاتے ہیں پوٹائشنم آ جاتا ہے ٹھیک ہے سانوی مغزی میں کیلشیم مگنیشیم اور سلفر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مغزی صغیر جن کی مقدار ذرا کم استعمال ہوتی ہیں ان کے نام ہیں زنک کوپر آہ مینگنیز آئرن بورون ٹھیک ہے آہ مابڈیم یہ کون سا ہے جی ملائبڈین ٹھیک ہے اس کے علاوہ کلورین نکل ٹھیک ہے انگلیش میں بھی یہ چیز یہاں موجود ہے ٹھیک ہے انگلیش میں اگر ہم دیکھ لیں تو نیوٹرنز کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جن میں کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن بھی آ جاتا ہے آکسیجن یہاں نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے آکسیجن بھی آ جاتا ہے یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں پھر دوسری تقسیم جو ہے وہ منرلز کی ہیں منرلز کی دو قسمیں ہیں ماکرو نیوٹرنز مایکرو نیوٹرنز ماکرو نیوٹرنز جو زیادہ مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں ان کی بھی پھر مزید دو قسمیں ہیں جنہیں پرائیمری نیوٹرنز اور زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں ان میں نائٹروجن اور فوسفورس ہے سیکنڈری نیوٹرنز جو ہیں وہ ہوتے تو زیادہ مقدار میں استعمال ہیں لیکن نسبتاً پرائیمری نیوٹرنز سے کم مقدار میں استعمال ہوتے ہیں یہ کیلشم اور مینگنیجیم ہیں پھر مایکرو نیوٹرینٹس کی تقسیم لکھی ہے زنک کاپر جو کم مقدار میں استعمال ہوتے ہیں مینگنیز آئرن بارون مولیبڈینیم اور کلورین نیکل ٹھیک ہے اس کے بعد مختلف منرلز ہیں ان کے رول اور ان کے دیفیشنسی کے بارے میں بتائیں کہنے چاہئے ان کا کیا مقصد ہے کس مقصد میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے کمی سے کیا چیز ہو سکتی ہے سب سے پہلے انہوں نے نیٹروجن کو لیا ہے کیونکہ نیٹروجن بہت اہم جزو ہے نیٹروجن پودوں کے لئے لازم سمجھی جاتی ہے اس کی مدد سے امائنہ اصد تیار کیا جاتا ہے امائنہ اصد تیار ہوتے ہیں جن کی مدد سے پروٹین یعنی لحمیات تیار ہوتے ہیں لحمیات جو ہیں پودوں کو نئے سل بنانے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں لہٰذا نیٹروجن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نیز کلورفل نیوکلک ایسیڈ اور خامروں کی تیاری کے لئے بھی اس استعمال کیا جائے کلورفل میں بھی نیٹروجن موجود ہوتا ہے نیوکلک ایسیڈ یعنی ڈین اے آر اے نے جو ہے جو کہ بنیادی انصر ہے سل کا اس کی تیاری کے لئے بھی نیٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے نیٹروجن کی ضرورت اس لئے ہوتے ہیں نیٹروجن سے امائنو ایسیڈ اور پھر امائنو ایسیڈ سے پروٹین بنتے ہیں خامرے بھی جو ہیں یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ بھی پروٹین سے بنتے ہیں یعنی انزائمز وغیرہ جو ہیں لہٰذا ان کی تیاری کے لئے بھی اس کی خاص ضرورت ہوتی ہے زمین سے حاصل کردہ تمام تحولیوں اناسر میں نیٹروجن ایسا انصر ہے کہ جس کی پودے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی ان چیزوں میں پودے کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نیٹروجن کی کمی کی علامات کمی کی علامات میں کیا ہوتا ہے نیٹروجن کی کمی کی وجہ سے پودوں کی نشون اماں کم ہو جاتی ہے نشون اماں اسی لئے کم ہوتی ہے کہ نئے سیل بننا جو ہے وہ بہت زیادہ رک جاتے ہیں ڈی این اے کی طاقت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے تو لہٰذا پودہ جو ہے وہ اپنے کہنا چاہئے بڑوتری کے حساب سے گروت کے حساب سے اگتا نہیں ہے نیز پہ دوار کم ہو جانے کے علاوہ اس کے پتوں کی رنگت بھی زرد مائل ہو جاتی ہے پتوں کی رنگت کیوں زرد مائل ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ کلوروفل میں بھی نیٹروجن کی ضرورت تھی تو چونکہ کلوروفل صحیح سے نہیں بن رہا ہوتا لہٰذا پتوں کی رنگت بھی جو ہے وہ سبز سے یعنی گرین سے چینج ہو کر یلو کی طرف ہونے لگتی ہے دوسرا منرل یہاں پہ میگنیزیم ہے میگنیزیم کی کیا ضرورت ہے پودوں کے بیشتر خامروں کو درست کام کرنے کے لئے اس کی ضرورت پیش آتی ہے خامروں کے اندر کو انزائمز کے طور پر کو فیکٹر کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے میگنیزیم نے زیائی تعلیف کو سرانجام دینے والے بنیادی سالمے کلوروفل کا بھی یہ لازمی جز ہوتا ہے کہنے چاہئے کہ کلوروفل میں بھی اس کی ایک خاص مقدار موجود ہوتی ہے بنانے کے لئے لہٰذا جب یہ نہیں ہوتا تو پھر کہنا چاہئے کہ ان چیزوں کو فرق پڑتا ہے میگنیزیم کی کمی کی علامات بتائیں عام طور پر ریتیل زمین جو کہ بالخصوص زیادہ برسات میں تیزے سے پانی جذب کرتی ہے میگنیزیم کی کمی کا زیادہ شکار ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میگنیزیم جو ہے وہ زیادہ برسات کی وجہ سے بے کر پانی نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو پودا اس کو ابزوب نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے میگنیزیم کی کمی ہوتی ہے پودوں میں اس کی کمی کی مخصوص علامات میں انٹرووینل کلورل کلورل سز ہے ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں صاف شاید نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ کہ یہ جیسے گرین ہے یا میگنیزیم صحیح تعداد میں ہو جاتا ہے یا میگنیزیم کام ہے یہ جو اس کی جب نیو کہیں کہ جو نصے نظر آ رہی ہیں لائنے نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ جو حصہ ہے وہ پیلا پیلا ہے یہ کہلاتا ہے انٹرووینل کلورل سز ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میگنیزیم کم ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ پتے کا یہ حال ہے اس میں پتوں کی نصے اس طرح گہری سبز ہو جاتی ہیں کہ ان کے درمیانی زرد حصے ظاہر ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آگے انہوں نے امپورٹنز بتائی ہیں دو منرلز کی بات کرنے کے بعد آگے امپورٹنز بتائی ہیں فرٹیلائزرز کی ٹھیک ہے خاد کی ٹھیک ہے تو پودوں کی نشموں کا بہتر بنانے والے آناسر مثلاً کیمیائی مادے جیسے نائٹریٹس کے آمیازے یا گوبر وغیرہ کو خاد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو نائٹریٹس کے آمیازے جو انسان خود بناتا ہے اور گوبر وغیرہ جو ہے جو کہنا چاہے جانداروں کا فضلہ ہوتا ہے یہ جو ہے نائچرل خاد ہوتی ہے قدرتی خاد ہوتی ہے نائچرل فرٹیلائزر ہوتا ہے ان کی وجہ سے فصلوں کو غزائی اجزاء محیرہ ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہے فصلوں کو مختلف غزائی اجزاء محیرہ کرتی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کی نشہ نما میں تیزی آتی ہوتا کیا ہے کہ جب پودہ اگتا ہے تو اس کے وہ پودے جو ہے وہ زمین سے چیزیں مختلف منرز لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو خاد دیتے ہیں کسی بھی قسم کی چاہے وہ آرڈیفیشل ہو یا نائچرل ہو ٹھیک ہے تو وہ چیز اس کو بہتر مزید اچھی مقدار میں ملنے لگتی جس سے پودہ جو ہے بہت زیادہ اچھی طرح گروت کرنے لگتا تو یہی عام بات بتائیے ان کی وجہ سے فصلوں کو غزائی اجزاء محیرہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نشہ نما میں تیزی آ جاتی ہے بہتر پرکشش پھول آتے ہیں پھول بھی اچھے ہوتے ہیں کسی تعداد میں پھل آتے ہیں پھل مزید اچھے آتے ہیں ان کے زمین یا پانی کے ذریعے دینے سے پودوں میں ان کے زمین یا پانی کے ذریعے دینے سے ہاں یعنی اگر ان منرلز کو ہم زمین میں ڈال کر دیں یا پانی میں ڈال کر دیں تو کیا ہوتا پودوں میں خدرو بوٹیاں حشرات مختلف بیماروں کے خلاف مزائمت پیدا ہے اتصال میں فرٹلائزرز یا خاد کے اندر مختلف ایسی چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں جو پودوں کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ تیز کرتی ہیں کا ڈیفنس سسٹم جو ہے دفاعی نظام جو وہ تیز کرتی ہیں تو وہ پھر ہشرات جو ہیں ان کے خلاف بھی وہ کام کرنے کے لیے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں دفاع کرتے ہیں ان کا ٹھیک ہے ان بوٹیوں کا جو پودوں کو ختم کرتی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی مزاہمت کرتے ہیں گوبر یا گلے سڑے پودوں کا بطور خاد استعمال کا طریقہ زراد کی طرح بے انتہا قدیم ہے یہ قدرتی طریقہ ہے دور جدید میں بطور خاد استعمال ہونے والے کیمیائی مادوں میں نیٹروجن فاسفورس اور پوٹیشم ایسے ایک یا پھر ان تینے کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ آرڈیفیشل فرٹلائزر ہے جو انسان خود بنا کے دیتا ہے تو اس میں نیٹروجن فاسفورس یا پوٹیشن یا پھر یہ تینوں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیمیائی خاد دراصل ایسے مادے ہیں جنہیں زمین میں دستیاب قدرتی مادوں کی کمی کی صورت میں مٹی میں شامل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے جو ہے وہ کیمیائی خاد کے استعمال کے جو مظہر اثرات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے قصر سے غیر نامیاتی خاد کے استعمال سے اس میں غزائی اجزاء کو برقرار رکھنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہوتی ہے ٹھیک ہے چونکہ کہنا چاہیے کہ سوائل سے جو ہے ابزوب نہیں کر رہا ہوتا سوائل کے اندر جو اجزاء موجود ہیں مٹی کے اندر جو اجزاء موجود ہیں پودا ان کو جو ہے ابزوب نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوائل جو ہے اس کے اندر جو ہے ابزوب کرنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اندر جو ہے منرلز کو رکھنے کی طاقت جو ہے وہ کھو دیتی اچھا یہاں پر اس سے پہلے یہ چیز شاید درہ گئی ہے ماحول پر مظیر اثرات سے مراد قدرتی عوامل میں ایسی تبدیلیاں واقع ہونا ہے جن کے وجہ سے انسانی صحت متاثر ہو جائے ٹھیک ہے کیمیائی خات کے وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن جو انسانی صحت کو جو ہے متاثر کرنے والی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں جیسے ماحول میں غیر ضروری آلودگی شامل ہونے لگے یہ بھی ہوتا ہے کسی حد تک اور اس کی وجہ سے قدرتی آفات واقع ہونے لگے کسان ہر چند کے کیمیائی خات کے استعمال اتنی فسد کی بہتر نشان امیاء کے لیے کرتا ہے مگر دوسری جانب یہ مادے پانی کو بھی آلودہ کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم بیماری کے لیے بھی کوئی دوہ وغیرہ استعمال کریں کوئی جیسے انٹی بائیٹی کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بیماری کو تو ختم کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی اثر بھی چھوڑ کر جاتی ہے تو یہاں پر بھی جو آرٹیفیشل جو خاد ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے لیکن کچھ نقصانات بھی اس کے ایسے ہیں جن کا یہ نیچے ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک ہو گیا دوسرا جو ہے یہ کیمیائی خادوں کی غیر معمولی سرائیت پذیری کے باعث ماحولیتی نظام کو یوٹروفیکیشن کے ذریعے خطرہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کیمیائی غزائی مادے جیسے نیٹروجن یا فاسفوروس کی مقدار کا ماحولیتی نظام میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے کہ نیٹروجن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ماحول میں اور فاسفوروس کی مقدار جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ چیز جو ہے جو ضرورت سے بڑھ کر ہوتی ہے تو یہ چیز یوٹروفیکیشن کہلاتی ہے اور اس کے بھی اپنے نقصانات ہیں کیونکہ غیر نامیاتی اجزاء ہے تو نامیاتی اجزاء کے اوپر جو ہے یہ امبھاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اب ماحول میں جو ہے وہ غیر ضروری تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں ٹھیک ہے نیٹروجن کی بعض خوادوں کے ذریعے یا ان کے سامان سے گرین ہاؤس گیس جیسے نیٹر آکسائیڈ کے اخراج میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہاں پر بھی نیٹر آکسائیڈ گیس کی بات اس لئے کی اس میں بھی نیٹروجن شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ گیس جو ہے اس کے اخراج سے بھی سہت کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے زمین کی تیزابیت میں اضافہ ہو جاتا ہے غیر نامیاتی خات کا استعمال امونی گیس کے اخراج کا باعث بنتے ہیں جس سے زمین کی تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے زمین جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک خاص پی اچ رکھتی ہے جو کہ اس کے اوپر اگنے والے پودوں کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے جب یہ غیر نامیاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں تو یہ چونکہ تیزابیت کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے پی ایچ بھی متاثر ہوتا ہے تو جب تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے تو مرلوٹی کا پی ایچ بھی متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو اصل صلاحیت ہے وہ کھو جاتی ہے حشرات الارض کے مسائل قصر سے نائٹروجن کے سوال سے پودوں کو تلف کرنے والے حشرات الارض میں اضافہ بھی ہوتا ہے جو کہ یہ والی خاد جو ہے مختلف یعنی کہنا چاہیے پودوں کے اندر ایمون سسٹم ڈیفنس سسٹم کو بڑھاتی ہے لیکن حشرات الارض میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا ہے متوازن مغزیہ ٹھیک ہے نیوٹرنٹ بیلنس ماہرین زراد کی طرف سے سمرکی سفارش کی گئی ہے یعنی زراد کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس خاد کو بھی ایک کہنا چاہیے کہ خاص حد تک استعمال کیا جائے زیادہ نہ استعمال کیا جائے جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر اور ماحول کو خراب کرے